میٹھے میٹھ اسلامی بھائیوں یہ جو جشنے ولادت ہم مناتے ہیں کیا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں تو ایک عالم صاحب فرماتے ہیں میرے شیخ طریقت نے اس روایت کو اس حقائد کو اپنے رسالے میں یہ نقل کیا ہے فرماتے ہیں ایک عالم صاحب کہ مجھے خواب میں مدینہ کے تاجدار دو عالم کے مالک مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی اور میں نے نبی کریم علیہ السلام سے عرض کی کہ یا رسول اللہ یہ تمام مسلمان آپ کے عاشق آپ کے چانے والے آپ کا جشنے ولادت مناتے ہیں حضور کیا آپ ان سب سے خوش ہوتے ہیں تو حضور کے لبہائے مبارکہ کو جنبش ہوئی رحمت کے پھول جھڑنے لگے اور الفاظ کچھ اس طریقے سے ترتیب پائے کہ جو ہم سے خوش ہوتا ہے ہم بھی اس سے خوش ہوا کرتے ہیں سرکار کی آمد مرحبہ دلدار کی آمد مرحبہ آقا کی آمد مرحبہ اچھا چلے میں ایک سوال کرنے جا رہا ہوں جس کو جواب آئے وہ ہاتھ کھڑا کرے ٹھیک ہے یہ بتائیے ہمارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی جنڈا اوپر ہے ہاتھ جنڈا بولی نہیں بولی نہیں صرف ہاتھ کھڑا کرنا یہ آپ آجائے آجائے پیر کے دن صبح صادق وقت تو نہیں پوچھا تھا آپ سے لیکن آپ نے وقت بھی بتا دیا دن بھی بتا دیا کہ پیارے آقا صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کب ہوئی پیر شریف کے دن اربق کونسا تھا صبح صادق جواب بلکل درست ہے سبحان اللہ مدنی چینل کے ناظرین ایک ایسا رسالہ ہے صبح بہارہ آپ اس کو پڑھیں ٹھیک آپ اس کو پڑھیں اور انشاءاللہ اگر آپ نے اپنے گھر میں ایک جھنڈا لگا ہے اور اس رسالے کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن بن جائے میں اپنے گھر میں بارہ جھنڈے لگاؤں ڈبل بارہ جھنڈے لگاؤں اور انشاءاللہ مزید ذہن بنا تو ایک سو بارہ جھنڈے لگائیں گے اس رسالے کو ضرور حاصل کیجئے مکتبت المدینہ سے پوکٹ سائز بھی ہے اور بڑے سائز بھی ہے دونوں سائز میں آپ کو انشاءاللہ مکتبت المدینہ سے مل جائیں گے اس کو حضیعتنا آپ حاصل کر سکتے ہیں فلال یہ آپ کو دیا جا رہا ہے پڑھیں گے انشاءاللہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی صلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ